بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری سٹائر راجمہ اور شلگم کی ریسپی یا یاسس کشور پٹن رازمہ دالتو گوگ جشتش پانا یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور ہر ایک کی پسند ہوتی ہے یہ سردیو کی سوگات ہے یہ سردیو میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کو بہت ہی شوک سے کھایا جاتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے راجمہ لیے ہیں ان کی راجمہ لے سکتے ہیں ہم نے یہ والی جو ریڈ والی ہوتی ہے چھوٹی والی ہم نے یہی والی لی ہے اور ان کو ہم اچھی طرح سے دھوئیں گے پہلے اور صاف کیا ہے ہم نے اچھے سے ان کو اور اس کے بعد ہم اس میں پانی رالیں گے اور اس کو ہم رات بر کے لیے بھگوکے رکھیں گے اس سے کیا ہو جاتا ہے راجمہ جو ہے وہ بہت ہی جلدی تیار ہوتے ہیں بہت ہی جلدی سوافٹ ہو جاتے ہیں ہم نے اس کو اوور نائٹ ہمیں ان کو اسی طریقے سے رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں راجمہ جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے سوک ہو گئی ہے اور سائز میں بھی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اس سے جلدی راجمہ جو ہے وہ سوافٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان راجمہ کو ایک پرشور کوکر میں ایڈ کریں گے اور یہ جو پانی ہے اس کا اس کو بھی ہم ایڈ کریں گے اس کو بلکل بھی سینکنا نہیں ہے اس کو بلکل بھی ڈسکارڈ نہیں کرنا ہے اس کو بھی ہم یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی اڈ کریں گے پانی ہمیں میں آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے جب ہم انگلی راجمہ کو ٹیچ کریں گے تو اتنا ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ہونا چاہیے یہ دیکھئے اس طریقے سے چیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانچ سے چھے قلیہ لیسن کی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد نمک نمک اپنی ٹیسٹ کے ایکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اب بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ ہمیں تین چمچ ایڈ کیے ہیں اور ایک چمچ سونف کا پاورڈر یعنی بردان پاورڈر اور اس کے بعد تھوڑے سے مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے جیسے دو بڑی علاچی ایک دالچینی کی سٹک اس میں یوجولی مسالے جو ہے وہ بہت ہی کم یوز کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پریشور کو کر کے لڑ کو بند کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک رجمہ جو ہے وہ بلکل سوف نہ ہو جائے تب تک ہمیں ان کو پکانا ہے ہمیں سٹیم لگانی ہے تب تک جب تک ہمارے رجمہ پک جاتے ہیں تب تک ہم اپنا یہ جو شلگم ہے وہ ہم اپنے کیچن گارڈن سے لائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے شلگم لی ہے ہم نے چار سے پانچ بڑی بڑی شلگم ہم نے لی ہے اور ان کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کیا ہے دیکھئے ان کو ہم نے چار حصو میں کٹ کیا ہے اور اس کا جو چھلکہ ہے اس کو بھی ہم نے پیل آف کیا ہے اس کا چھلکہ بھی ہم نے اتار دیا ہے اوپر والا یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اس سے کیا ہو جاتا ہے یہ جو شلگم ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے وہ چلی جاتی وہ نکل جاتی ہے ایک چمچ ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور اچھے سے مکس کیا ہے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے نمک لگا کے اور تب تک آپ دیکھئے ہمارے راجمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکل سوفٹ ہو گئے اسی طریقے سے راجمہ جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو شلگم ہیں ان میں سے کتنا پانی نکل گیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ جو پانی ہے یہ ہم فینک دی گئے اور شلگم کو ہم پھر سے دوئیں گے اس سے کیا ہو جائے گا اس کی سمیل وغیرہ جو ہے وہ بلکل چلی جاتی ہے اس سے اور اچھی طرح سے ان کو پھر سے دوئیں گے اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائی میں مسترڈ آئل لیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے تب تک جب تک اس میں سے دھوانا نکلے اور اس کے بعد ہم اس میں جو شلگم ہے وہ ایک ایس کر کے ہم یہ پیسی جو ہے یہ ہم ان کو پرائی کریں گے ان کو ہمیں بیپ پھائی کرنا ہے تب تک ہمیں ان کو پھرائی کرنا ہے جب تک ان کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا براؤن نہ آ جائے اوپر والی لیر جو ہے ان کی وہ ہلکی سی کرسپی نہ ہو جائے تب تک ہمیں ان کو پھرائی کرنا ہے شلگم کو پھرائی کرنے سے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چومش نمک ایڈ کیا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے شلگم میں نمک چلا جاتا ہے اندر تک اور شلگم جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے فرائی ہوتی ہے اور ان کو ہم کنٹینیسٹی چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ہر طرف سے اچھی طرح سے فرائی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں شلگم ہماری فرائی ہو گئی ہے ان پہ کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہماری شلگم جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو گئی ہے اتنا ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے زیادہ بھی نہیں کرنا ہے اور کم بھی نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہ ساری شلگم ہیں ان کو ہم نے اوائل سے نکالا ہے اور کڑائی میں سے ہم نے آدھا تیل نکال دیا ہے اور آدھا اسی میں رہنے دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز جن کو ہم نے تھلی پتلی پتلی سلائسز میں کٹ کیا ہے تیل ہم نے تھوڑا سا کم اس لیے لیا ہے کیونکہ شلگم جو ہے ان کو بھی ہم نے فرائی کیا ان میں سے بھی تھوڑا تیل ہوگا اس لیے ہم نے تھوڑا سا تیل کم لیا ہے اور ان کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے پیاز کو ڈیپ براؤن ہونے تک اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالے ہے تیل چمچ کشمیری ریچلی پاوڈر یعنی ترچم چمر سوانگن اور ان کو ہم جو مرچی ہے لو فلیم پہ ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اور ساتھ میں ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی سے کیا ہو جائے گا یہ جو مرچی ہے وہ نہیں جلتی ہے تو ہم نے ایک چمچ اور ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ اس کے ساتھ میں نے خلدی کا پاوڈر ایڈ کیا اور ساتھ میں ہم نے جو فرائیڈ شل گم ہے وہ ایڈ کی ہے اور ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اس سے کیا ہو جاتا ہے شل گم پہ یلو کلر آجاتا ہے اچھا کلر آجاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو پورا مکسچر ہے جو ہم نے تیار کیا تھا راجمہ اس میں ہم یہ شل گم پیاز وغیرہ ہے یہ ہم سارا ایڈ کریں گے اس میں اور تھوڑا سا پانیا بھی ایڈ کیا ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر کے ہم اس میں اس طریقے سے یہ جو راجمہ ہے اگر آپ کو لگے اگر آپ کو تھک راجمہ پسند ہے تو اس طریقے سے آپ چمچ کی مدد سے تھوڑا سا اس کو میش کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو اس کی جو گریوی ہے تھوڑی گاڑی ہو جائے اور نمک ہم نے ایڈجس کیا ہے مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا اس کے بعد میں نے اس میں اور تھوڑا نمک ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو لو فلیم پہ تب تک پکائیں گے جب تک یہ جو شل گم ہے یہ اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے یہ جو پرشکوکر کا لڈ ہے یہ میں نے جسٹ اس کے اوپر رکھا ہے تاکہ یہ جو شل گم ہے یہ اچھی طرح سے پک جائے سوفٹ ہو جائے میں نے ان کو تب تک پکایا ہے جب تک جو اس کی جو راجمہ کی گریوی ہے وہ تھوڑی سی ریڈیوس نہ ہو جائے اور شل گم جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ نہ ہو جائے تو اسی کے ساتھ ہمارا رزمدالت گوگجبن کے تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے وائٹ رائز کے ساتھ بست رزمدالت گوگجبن کیا کہنے اور ایک بات آپ نے میری چینل کو بہت زیادہ سراہا ہے بہت زیادہ پسند کیا ہے اس کے لئے دل سے شکریہ ویس وینجز شہسو بتائے شکریہ دا کرن اسے کا نا جو اصل اصل کومنٹ کرن سبسکرائب تے جو کرن جلدی جلدی گسن ہنڈرن کے سبسکرائب ورز تو چلو سمکھو بیکوین ویڈیو اس مزن بیکا ریسپی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ